سیورج سسٹم کی بات کریں گے ملتان کے علاقے کاسمپور میں سیورج کا ناکس انتظام سیورج کا گندہ پانی اہل علاقہ کے لیے مسئلہ بن گیا ہے علاقہ مکین کا واسعہ کے خلاف احتجاج اس وقت جاری ہے مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے ابراہیم خان ابراہیم بتایا گا کیا مطالبات ہیں ان کے؟ بلکل کاسمپور علاقے کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر سیورج کے ناکس انتظام کے باعث جو ہے سیورج کا گندہ پانی گلیوں میں داخل ہوا ہے یوسی اکاون ہے یہ اگر میرا کیمرہ میں تنمیر کی علاقہ آپ کو دکھا سکے تو یہاں گلیوں میں سیورج کا پانی جمع ہے ہر گلی میں یہاں پر سیورج کا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے یہاں کے علاقے میں کافی زیادہ پریشان بھی ہیں اور ان کی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر مسجد کے لیے جانے میں بھی کافی زیادہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں تاثن بھی پھیلا ہوئے اور کہتے ہیں کہ کئی بار درخواستیں جمع کروائیں ہیں لیکن تا حال ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کا کام وہ نہیں کروائے گیا ہمارے ساتھ علاقہ مقین بھی موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں بتائیے گا کب سے یہ صورتحال کتنا وقت ہوگی گزشتہ یہ تقریباً تین ماہ سے یہی حال ہے ہمارے اور لیکن اس علاقے کا کام جو ہے پیتیس سال سے اسی یعنی کہ مصیبت زیادہ علاقے میں اور اس حال میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اب مزید جو یہ حکومت کی تبدیلی آئی تھی جو نعرہ لگا تھا کہ تبدیلی سے اس عوام کی تقدیر کی بھی تبدیلی ہوگی لیکن مزید جو پہلے حالات کچھ بہتر تھے اس سے بھی ابتر ہو گئی ہے یہاں ہماری حکومت جو راگلاپتی ہے کرونا کرونا کا مجھے یہ بتائیں یہ کرونا سے کتنا زیادہ خطرناک اور معاملہ غلط ہو رہا ہے اس بارے میں ہم نے امینے صاحب ایم پی اے تو ویسے ہی ہمارا ڈس کولیفائی ہو گیا ہے بارہا شاہ محمود قریشی صاحب سے دست بستہ گزارش کی کہ جی آپ آ کے اس علاقے کو دیکھیں اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں بڑے محترم شخصیت ہیں وزیر خارج ہیں پاکستان کے وہ منتازہ باد کی بڑی اور صاحب ستری سڑکوں پر موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کے گھوم کے چلے جاتے ہیں ان کو ان لوگوں کا یہاں پہ رہنے والے باسیوں کی زندگیوں کا کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے پھر ہم نے واسا انتظامیہ سے کہا ان کی وہاں کوئی شنوائی نہ ہوئی وہ کہنے لگے دی یہ آپ کا سیوریج کا معاملہ یہ نالا جو ہے یہ تو کارپوریشن والے کریں گے جب ہم کارپوریشن میں گئے میٹرو پولیٹن میں وہاں ہم نے ان کے سی ای او سے بات کی اپلیکیشن اس کو دے کے آئے اس پہ بھی کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس کی وجہ کیا ہے کہ حکام بالا جو ہیں جو ہمارے لیڈران ہیں وہ اس کام کو روک دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو اسی عصیت میں رہنے دو اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم پچھلے 35 سال سے نظریاتی تھے نون لیگ کے ووٹر شاہ محمود قریشی صاحب یہاں آئے ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ہم آپ کی تبدیلی کے نعرے کے ساتھ اس لئے لگے ہیں کہ شاید ہمارے معاملات آلات ٹھیک ہو جائیں علاقہ کی حالت پہلے سے خرام ہو چکی ہے بہت شکر ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں اس وقت سہیرہ تارک موجود ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں سہیرہ بتایا گا یہاں پر کیا صورتحال ہے جی یہ ہے ممتاز آباد کا علاقہ نوید کالونی جہاں پر گزشتہ کئی سال سے سیورج کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں کے رہائشیوں کے لئے وہ بالے جان بن گیا ہے تمام گلیاں اس کالونی کی جو ہے وہ سیورج زدہ ہو چکی ہیں نالے کے اوپر جو ہے وہ ٹف ٹائلز لگا دی گئی تھی بجائے سیورج کا نظام بہتر کرنے کے اس کو مزید خراب کر دیا گیا ہے گٹر باہر ابلے پڑے ہیں اور تو اور گھروں کے اندر بھی سیورج کا پانی موجود ہے یہ آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں میں گھر کے اندر موجود ہوں گھر کا سہن ہے اور ایسے یقینا کوئی بھی انسان زندگی اس گندے پانی میں رہتے ہوئے نہیں گزار سکتا سارے کا سارا ان کا فرش بھی ٹوٹ گیا ہے نیا گھر انہوں نے بنوایا تھا بنوایا تھا اور صورتحال آپ کے سامنے ہے گٹر کے پانی کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے یہ ایک مہینہ ہوا ہے مکان بنائے ہوئے ایک مہینے کے بعد یہ حال ہو گیا باہر کے پانی سے نا باہر کے پانی کی وجہ سے یہ سارا ہمارے اندر سارا سین مسئلہ یہ غریب آدمی کیا کر سکتا ہے غریب آدمی تو یہ اپنے ایک دو ٹیم کی روٹی پوری کر لے وہی بہت ہے تو اب یہ مسئلہ بنا پڑا ہے ان لوگوں سے اب کہہ رہے ہیں تو یہ ہماری سننے ہی رہے کیا کریں گھر میں کیا مسئلہ ہوتا ہے بہت شکریہ سوہیرہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ملتان کے علاقے ممتازبات اور نویت کالونی میں سیورش مسائل کا معاملہ ہے جس پر ڈائریکٹر ورکس واسا شہزاد منیر کے معاملے کا نوٹس ڈائریکٹر ورکس شہزاد منیر پمتازبات اور نویت کالونی میں سیورش کا معاملہ جہل ہو جائے گا کہتے ہیں کہ لائنیں بہت سیدھا ہو چکی ہیں جن کی تبدیلی کا عمل اس وقت جاری ہے مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے بلال بتائے گا مزید کا کہتے ہیں جی برکل ملتان کے مختلف علاقوں میں سیورش مسائل کے حوالے سے بات کریں تو واسا کی جانتے سے سوال سے ورکنگ کا عمل بھی جاری ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے سے موجود ہیں ڈریکٹر ورکس واسا شہزاد منیر صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو شہریوں کی شکایات ہیں تو وہ اس کے حوالے سے گاگدنس ہے ممتازبات اور نویت کالونی کے علاقوں میں شہریوں کی مسائل ہیں کہ وہاں پر سیورش کے معاملات خراب ہیں لوگوں گھروں میں بھی پانی موجود ہیں تو اس حوالے سے کیا ورکنگ کی جاری ہے کس طرح سے حل کی جا سکتے ہیں جیسے پانی کے فلو نہیں ہوتا اتنا چیتنا کہ ہونا چاہیے پھر آبادی بھی بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے اور ہمارا سسٹم ہماری مین پاور مشینڈی وہی ہے جو آج سے پندرہ سال پہلے بھی مشینڈی تھی اس کے بعد کوئی نئی ہمیں ویہیکل ویہرہ نہیں ملی لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک میکنزم ہے آن لائن کمپلینٹ سسٹم ہے جہاں سے بھی جو کمپلینٹ آتی ہے آن لائن سسٹم پر یا ڈریکٹلی ہمیں فون پر آ جاتی ہے ہم اس کو آگے پاس آن کرتے ہیں تو کوشش ہمارے سٹاف کی یہ ہوتی ہے کہ ویڈن ٹوئنٹی فور آرز کمپلینٹ کو ہم ریزولف کروا دیتے ہیں لیکن پھر بھی بعض دفعہ کچھ لوکیشنز ایسی ہوتی ہیں وہاں پر کمپلینٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر بھی ریپیٹ ہو جاتی ہے مینشن کی گئے یہاں پر اب کامشن کہنا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے گا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا رحیم ایر خان تکیہ لال فقیر قبرستان کی قریبی سڑک پر گندگی کے ڈھیر موجود ہیں مزید تفسرات سے اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمر بھٹی آمر بتائے گا بالکل رحیم ایر خان کے تکیہ لال فقیر کے قریب یہ روڈ ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا سائٹ سے ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحادی نگاہ تک یہاں پہ جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور آدھی سے زائر سرک پر جو ہے یہ گندگی کے ڈھیر موجود ہے جس کے بحث بدبو کافی اتنی ہے کہ یہاں پہ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے جو علاقہ مکین ہے وہ انتظام میں کے خلاف سراپ احتجاج ہیں کیونکہ یہاں پہ صفائی کے حوال سے عمل اکدامان نہیں کیے جارے کیا کہنا چاہیں گے کن مشکلات کا سامنا اور کدن عرصے سے صورتحال بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم اس علاقے کے مکین ہیں یہاں سے گزرنا مشکل ہوا ہوئے آج سے نہیں یہ کافی عرصے سے بل دیا کہ لوگ یہاں سے دوسرے علاقوں سے کچھرا کٹھا کر کے یہاں کچھرا کونڈی بنائی ہوئی ہے اپنا ڈیزل بچانے کے لیے یہاں پر لاکے پھینک دیتے ہیں جو ایک ایک ہفتہ پڑا رہتا کوئی اٹھانے والا نہیں آتا لوگ دوسرے محلوں سے آگے کچھرا یہاں پھینکے جاتے ہیں کچھرا کونڈی ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا یہاں پر صحیح کے بڑے ایشیوز آ رہے ہیں یہاں سے گزرنا محال ہوا ہے یہاں پر لوگوں کے لیے اتنے مسائل ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں جاتے جاتے کبڑے خراب ہو جاتے ہیں یہ مشکلات بتائیں بہت شکریہ آمیر آپ نے اپڈیٹ کیا خانپور میں غریب آباد گورنمنٹ گرل سکول کے سامنے سیوریش کا گندہ پانی اس وقت جمع ہو چکا ہے خانپور سے اپڈیٹ کریں گے زشان دوگر جی بالکل میں اس وقت غریب آباد کے علاقے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول اس سے آنے جانے والے کوئی شدید مشکلات کا سامنا ہے یہاں کے ایک شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہ پانی کھڑا ہے کیا وجہ ہے یہ کتنے عرصے سے پانی کھڑا ہے یہاں پر کوئی صفائی کرنے کے لیے نہیں آتا نہیں سر یہاں صفائی کرنے کے کوئی نہیں آتا یہاں تو پرلے رستے کے مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں بہت تنگی ہوتی ہیں ہمیں جانے کے یہ کافی دن سے پانی ہوتا ہے رستے کے سارا پانی ہے دروازے کے سامنے بھی ہے میرے ایک تو والد آنکھوں سے موتاج ہے وہ بھی مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے گھر ہی پڑھتے ہیں نماز بہت تنگی ہوتی ہے ہمیں جانے کے لیکن مہربانی صاحب کر رہے ہیں کوئی کوشش کروائیں کہ یہ صاف ہو جائے یہاں کوئی اللہ نہ کرے کہ ایسی مر کے تو ہو جا فوت کے ہو جائے جنازہ لے کے کہاں تک جائیں گے ہمیں یہاں سے پانی میں سے لکھا لکھے جائیں بہت تنگی ہوتی ہے ہمیں یہاں سوش کا پانی ایک مہینے سے کھڑا ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا